اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان اشک و مستی راہ امیر یہاں پر پیر رومی سے مراد حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ لے جن کی مسنوی مینوی کو بہت بڑا مقام حاصل ہے جو کہ بارہ سو ساتھ کو جو ہے ان کی وفات ہوئی حضرت علامہ نے انہیں اپنا مرشد تسلیم کیا ہے حضرت اقبال مولانا روم کو اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں مرشد سے مراد ہے رشت و ہدایت کرنے والا روشن ضمیر سے مراد ہے جس کا دل باطن نورِ حدایت سے منور ہو پیر رومی ایک روشن ضمیر مرشد ہیں اور اشک و مستی کے کافلہ کے سلار ہیں یہ ٹرانسلیشن ہے جس کی کہ پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروانے اشک و مستی را امیر کہ پیر رومی ایک روشن ضمیر مرشد ہیں اور اشک و مستی کے کافلہ سلار ہیں اسی طرح منزلش برتر زماؤ آفتاب خیمہ را از کہکشان ساز تناب منزلش کہتے ہیں اس کا پڑاؤ اس کا مقام برتر زیادہ بلند زماؤ آفتاب چاند اور سورج خیمہ را از کہکشان خیمہ را خیمے کے لیے خیمہ پلس را از کہکشان ساز و تناب کہکشان کی رسی بناتا ہے کہکشان ستاروں کا ایک جرمٹ جو سڑک کی صورت میں آسمان پر ظاہر ہوتا ہے تناب رسی کو کہتے ہیں ان کا مقام حضرت روم کے مطلق حضرت اقبال کہتے ہیں ان کا مقام چاند اور خرشیر سے بھی بلند تر ہے وہ کہکشان اس کے خیمے کی رسی ہے یعنی کہ یہاں پر حضرت مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ ان کا مقام چاند اور خرشیر سے بھی بلند تر ہے وہ کہکشان اس کے خیمہ کی رسی ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ